بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی آمدنی حاصل کریں اور وہ کینیڈا میں شفٹ ہو جائیں اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو وہ تمام راستی بھی دکھاؤں گا خبر بھی دکھاؤں گا پاکستان نے کور کیا ہے اس کو اچھی بات ہے کور کرنا تاکہ ہماری بات کو تصدیق ملے آپ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہماری باتوں کو سیکنڈ کرنا بہت ضروری ہے ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کر لیجئے آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری بحل پلے سکتے ہیں تو پھر جو چیز آپ کے ساتھ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے وہ آپ کی ہے لیکن جو چیز آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے اس کو حاصل کرنی کوشش کریں آگے بڑھنی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے آپ کی فیملی کو اچھی زندگی ملے یہ آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اپنا فرض ادا نہیں کرتے اگر آپ آگے بڑھنے کی جد و جہد نہیں کرتے اور صبح اٹھ کے کام پہ چلے جاتے ہیں شام کو کندھے جوا کے کام سا جاتے ہیں اور آپ گھر لوگوں پر انفارم کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے اوپر احسان کر رہا ہوں ایک جاپ کر کے لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے آپ کے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے کوئی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کیونکہ شام کو آپ جب واپس آتے ہیں تو دوستوں میں نکل جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے کام تھا وہ کر لیا میرے پر کوئی ضمیداری نہیں ہے یہ غلط ہے میرے حساب سے یہ غلط ہے بکوز یہ بندہ فنش ہو چکا ہے اور یہ بندہ اپنی عمر گزار رہا ہے یہ عمر کو انجوائی نہیں کر رہا نہ خود نہ اپنی فیملی کو کروا کے دے گا بلکہ تباہی اور بربادی وہ اس کا مقدر بن چکی ہے یعنی کی جس سوچ ہو لے چکا ہے کہ میرا ہو گیا بس تعلیم بھی ہو گئی کام بھی ہو گیا کام پہ لگا ہوں الحمدلاللہ دال روڑی چل رہی ہے وہ ٹیکنکلی ہیس ای لوسر ہے وہ رسک نہیں لینا کچھ نہیں کرنا اب یہاں پر آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر کہ ہم آپ کو لکھے آ رہا ہوں وہ لوگ جو کم تعلیمیاں ایک تو انہیں زیادہ تعلیمی آفتہ ہیں ان کی زندگی یہاں بڑی بڑی اچھی گذر رہی ہے تو اچھی بات ہے لیکن آ جائیے تعلیم بھی کم ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں کینیڈا اپنی فیملی کو موف کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی فیملی جب کینیڈا میں جب رہو گے جب آپ پاکستان آگے ہیں سال دو سال کے بعد تین سال کے بعد تو پھر اپنا ٹریٹمنٹ دیکھئے گا ٹیک ہے نا آپ کو ہار پنای جائیں گے ٹیک ہے نا میں بچپن سے ابھی تو خیر کوئی نہیں ہار پناتا لیکن بچپن میں ہم جب پاکستان آیا کرتے تھے تو ہماری فیملی والے یہ جو کوسٹرز ہوتی نا کوسٹرز اس میں آتے تھے ہار پناتے تھے ہمارے کو ٹیک ہے نا تو یہ ہار پناییں گے آپ کو جب آپ وہاں پر رہیں گے تو اور پھر دیکھیں رشتوں کے لیے جو ہے نا لڑائیاں ہوں گی لڑائیاں ابھی تو شاید آپ کو رشتہ بھی نہ دے رہا ہو لیکن پھر لڑائیاں ہوں گی کہ یہ جو نا یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ لے جائیں ان کو بس ٹیک ہے نا یہ تیزے ہوں گی اب آپ نے بہت کانسٹرنٹریٹ کر کے سکرن پر دیکھنا ہے کینیڈا جانے کے خواہش مند کم پڑھ لکھے لوگوں کے لیے خوش خبری میں تو نہیں بول رہا کون بول رہا ہے سما ٹی بی بول رہا ہے ٹھیک ہوگی جی یہاں پر کہتا ہے کہ جی کینیڈا میں تعمیراتی شعبے یا سنت میں ہنرمند مزدوروں کی کمی پیدا ہو گئی ہے اور کینیڈا کے صوبے البرٹا میں تعمیراتی شعبے میں یا سنت میں ہنرمند مزدوروں کی کمی پیدا ہو گئی ہے اب صوبے کو تعمیراتی سنت میں بیالیس ہزار سے زائد ہنرمندوں کی ضرورت ہے دیکھیں انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں تعمیراتی شعبے میں اور سنت میں سنت انڈسٹریز فیکٹوریز میں بھی ہے اور اس کے علاوہ تعمیرات کے اندر بھی ہے بیالیس ہزار پانسو کارکنوں یا ہنرمندوں کی ضرورت ہے کینیڈا بھر میں بھی ہے لیکن یہ زیادہ ہے کیونکہ یہ بنیادی دھانچے کی ترقی کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنے کی دوڑ میں شامل ہے بلا 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 اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جس کا مقصد کیوبیک اور انٹاریو اور برڈش کولمبیا کے ہنرمندوں کو راغب کرنا ہے ان کو بلانا ہے فیملی کے ساتھ تمام باتیں ہیں چلیے جی آپ کہتے ہیں سمجھ میں آگیا کیسے کرنا کرنا کیسے ہے یہ بتائیے چلیے جی اچھی بات ہے اگر آپ اسے سوچ رہے ہیں آپ میں کرنٹ آ چکا ہے تو پھر آئیے یہ دیکھئے ڈینی کمرشل نیوز بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کیا بول رہا ہے یہ پندرہ اپریل کی خبر ہے کہتے ہیں البرٹا مارکیٹ ہیڈنگ فور ریکارڈ 2024 ان ہاؤسنگ کنسکشن ٹھیک ہے نا تعمیرات ہو رہی ہیں میں نے کئی وڈیو میں کہا ہے کہ آپ نقشہ تو کھولیں کنیڈا کا دیکھیں تو صحیح اس کو کہ کتنی زمین کے اوپر آبادی ہے گوگل میپ کھولیں کتنی زمین کے اوپر آبادی ہے اور کتنی زمین خالی پڑی ہوئی ہے تقریباً 55% زمین خالی پڑی ہے گھر ہے نہیں رہنے کے لیے لوگوں کے پاس شکایت آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر گھر بڑھ جائیں گے دیکھیں ابھی گھر کم ہے نا تو قرائے زیادہ ہیں اینڈا میں ہم جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی میں بیسمنٹ میں رہتا ہوں یا ایک قرائے کتنا ہے اٹھارہ سو ڈالر اوہو فرور سا دور کر لو تو فرور سا کم ہو جاتا ہے لیکن یہ زیادہ ہے میں کہوں کہ زیادہ ہے لیکن اگر آپ گھر بڑھا دیں گے تو قرائے کم ہو جائیں گے تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہاؤسنگ کے اندر کنسٹرشن ہو رہی ہے اور تمام لوگ چاہیئے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب آپ کہتے ہیں کرنا کیسے ہے سب سے پہلے تو اپنا کینیڈین سٹائل سی بھی بنائیے کینیڈین سٹائل کولیٹر بنائیے خود کرنا ہے تو ہم کریں گے تو ہم بنائیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ آئیے اور گوگل میں لکھئے البرٹا کینیڈا نیڈ کنسٹرشن ورگر سمپل ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا پپایا گلوپل نظر آئے گا ہائر ان کینیڈا گلوپل ایمپلائیمٹ ایکسپرٹ پھر آگے لکھا ہوا آئے گا کنسٹرکشن لیبر جابز ان کالگری پھر آئے گا بیگ بلوگ کنسٹرکشن بلہ غیرہ بلہ غیرہ ٹھیک ہے نا ڈریک کمپنیز بھی نظر آ رہی ہیں مجھ کو نا اور جاب بینک کے اوپر لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن ورکر البرٹا کینیڈین پریوینس نیڈز ورکر ان کنسٹرکشن انڈرسٹری بلہ 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 یہ سب آپ کے لئے ہیں سب آپ کے لئے ہیں ٹھیک ہے نا ایک پہ کلک کرتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں مان لیجئے میں آگیا انڈیڈ کے اوپر ٹھیک ہے انڈیڈ پہ کلیر کیا میں انڈیڈ پہ کلک کیا ابھی میں ایک لڑکے سے ملا بس میں ملا تو اس کو میں نے کہا بھئی آپ کیسے آگئے جا کہے کچھ نہیں کیا پہلے اس سے تھائیڈن میں تھا تھائیڈ نے job کر رہا تھا اگر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تو انڈیڈ میں ویسے ہی ڈال دیا تھا صرف کا چیker کہ نا ویسے ہی ڈال دیا انڈیڈ پال آگئی میں نے کیا میں نے انڈیرو دیا اور اس کے بعد ڈاکومنٹ آگئے میں نے جبات کروا دیا اور اس کے بعد اور نے نے کہا کہ جی آپ ویزا لیٹر آ رہا ہے اگر آپ کو آجائیں یہاں پر یہ دیکھئے کنسٹرکشن ہیلپر چاہیئے اروما کنسٹرکشن کمپنی کو کنسٹرکشن ہیلپر چاہیئے پرمننٹ فل ٹائم ہے یہاں پر تئیس ڈالر پر گھنٹے کے ساتھ سے ملے گا اچھا میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کیونکہ وہ خبر رہ جائے گی میرے سے ہاں آفر یہ ہے کہ ایک سال تک رہنے کی بنیاد پر اگر آپ ایک سال وہاں رہتے ہیں تو پانچ ہزار ڈالر کابلے واپسی ٹیکس کی پیشکش بھی شامل ہے مجبوری سمجھ رہے ہیں ان کی آپ کہ آپ پانچ ہزار پر ٹیکس آپ کو بنے گا وہ ہم مائنس کر دیں گے آپ سے لیں گے نہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی وہاں پر ہے اب آجائیے دوبارہ سے کس پر آجائیے کنسٹرشن ہیلپر چاہیئے کنسٹرشن ہیلپر کے علاوہ یہ دیکھئے گا ہیلپر کنسٹرشن ٹریڈ میں چاہیئے کنسٹرشن لیبر چاہیئے یوٹیلیٹی مینٹیننس ورکر چاہیئے یہ دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھیں گے آپ سب میں ہی آل موس میں سمجھتا ہوں جنرل کنسٹرشن سپروائزر چاہیئے فارمر ہیلپر چاہیئے جنرل کنسٹرشن سپروائزر چاہیئے جنرل کنسٹرشن سپروائزر چاہیئے کنسٹرشن ٹیکنشن چاہیئے کیا بولیے گا آپ کیا بولیں گے آپ بارال آپ نے کنسٹرشن ہیلپر کے اوپر اپلائن اپر کلک کرنا ہے پروسس مشکل نہیں ہوتا آپ کو چیزیں پوری نہیں چاہیئے آپ کا کام یہ ہے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو آپ پورا کریں اب یہاں پر میں کہاں پر آگیا ہوں یہاں پر میں کہاں پر آگیا ہوں کنسٹرشن ہیلپر میں آگیا ہے اچھے جب اگر آپ نے جوب بینک پر آنا ہے تو آپ نے ایک بات نہیں بھولنی ہے جب بھی میں جوب بینک پر آتا ہوں یہاں پر ہمیشہ چیک لگا کے آئیے گا چیک یاد ہے نا چیک لگا کر آئیے گا کہ میں کینیڈا سے آؤٹسائیڈ سپلائے کر رہا ہوں ضروری ہے اور مجھے ویزا سپانسورٹ چاہیے تو وہ کر کے آئیے گا یہاں پر سیدھا مت گوچ جانا سی وہ مت غلطی کرنا ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو بھی وہ کرنا ہے جوب اپلائے کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کلک کر کے صرف انڈیڈ کیا پر کانسچنٹ ٹریٹ نہیں کرنا آپ نے آلموست چیک کرنا ہے کہ جوب جو ہے یہاں پر فیلٹر کے ساتھ جہاں پر بھی جائے نا فیلٹر کے ساتھ اپلائے کریں اور آپ کو میں نے کہا کہ چیک لگا گا کام کریں جس ویب شبٹ بھی جائیں گے دو کام کریں گے چیک لگایں گے کیا چیک لگایں گے چیک لگایں گے کہ میں ایک آؤٹ سائٹ کینیڈا سے اپلائی کر رہا ہوں مجھے ویزا سپانسرڈ بیس جب چاہیے لینیا بیس چاہیے یا لینیا اپروف جب چاہیے لینیا اپروف جب چاہیے پندرہ بیس ویڈیو میری شامل اس کے پر دے چکا ہوں لیکن اگر سمجھ نہیں آرہی تو سن لو میری بات کیا سرچ کروگے ویزا سپانسرڈ بیس جب چاہیے لینیا اپروف جب چاہیے دوسرا جو سی وی بناوگے اس کے اندر وہ اٹھا کر اپنی سی وی میں اور کور لیٹر میں شامل کر لیں جو ریزلٹ آئے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ریزلٹ کو کیری آن کر سکتے ہیں تو کیجئے آپ لیٹر آن بھی ہم کو کراپتہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ چیز آگئی ہے اور مجھے اب اس پروسس میں آنا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اگر آپ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف کینیڈا ویریفائی کر رہی ہے تو ہم اس کو ویزا کے لیے پروسیڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کام جو ہے یہ کینیڈا پلیٹینیم پروگرام سے ویلیبل ہے اس میں آپ نے اپنی سادی سی وی دینی ہوتی ہے اور انرولمنٹ کرنی ہوتی ہے انرولمنٹ کی فیس موجود ہے لیکن جولائی تک پروسسنگ فیس نہیں چارج کی جائے گی یہ آپ کے دماغ دونا چاہیے جو ویزا کے بعد ہم چارج کرتے ہیں وہ چارج نہیں کرنی پروسسنگ لیکن آپ نے اپنی انرولمنٹ اگر انرولمنٹ کروالے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ کو گائیڈنس شاہیے پروپرلی آپ کے سیری کے مطابق کہ میں کہاں لیجبل ہوں تو آپ اپنی اسسسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈے ملتے ہیں میں صد رہیے گا اللہ حافظ